اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سمرکن سے طویل سفر تیہ کر کے آنے والا قاسد سلطنت اسلامیہ کے حکمران عمر بن عبدالعزیز سے ملنا چاہتا تھا اس کے پاس ایک خط تھا جس میں غیر مسلم پادری نے مسلمان سباسالار قطیبہ بن مسلم کی شکایت کی تھی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں ناظرین اکرام پادری نے لکھا ہم نے سنا تھا کہ مسلمان جنگ اور حملے سے پہلے قبول اسلام کی دعوت دیتے ہیں اگر دعوت قبول نہ کی جائے تو جزیہ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں اور اگر کوئی ان دونوں شرائط کو قبول کرنے سے انکار کرے تو جنگ کے لئے تیار ہو جاتے ہیں مگر ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا اور ہم پر راتوں رات اچانک حملہ کر کے ہمیں مفتو کر لیا گیا یہ خط سمرکند کے سب سے بڑے پادری نے سلطنت اسلامیہ کے فرمانوہ عمر بن عبدالعزیز کے نام لکھا تھا ناظرین کرام دمشق کے لوگوں سے شہنشاہ وقت کی قیامگاہ کا معلوم کرتے کرتے وہ قاسد ایک ایسے گھر جا پہنچا کہ جو انتہائی معمولی اور خستہ حالت میں تھا ایک شخص دیوار سے لگی سیڑی پر چڑھ کر چھت کیلے پائی کر رہا تھا اور نیچے کھڑی ایک عورت گارہ اٹھا کر اسے دے رہی تھی جس راستے سے آیا تھا واپس اسی راستے سے ان لوگوں کے پاس جا پہنچا جنہوں نے اسے راستہ بتایا تھا اس نے لوگوں سے کہا کہ میں نے تم سے اسلامی سلطنت کے بادشاہ کا پتہ پوچھا تھا نہ کہ اس مفلوق الحال شخص کا جس کے گھر کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے لوگوں نے کہا کہ ہم نے تجھے پتہ ٹھیک ہی بتایا تھا وہی حاکم وقت عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے قاسد پر مایوسی چھا گئی اور بے دلی سے دوبارہ اسی گھر پر جا کر دستک دی جو شخص کچھ دے تک لپائی کر رہا تھا وہی اندر سے نمودار ہوا قاسد نے اپنا تعارف کر آیا اور خط عمر بن عبدالعزیز کو دے دیا عمر بن عبدالعزیز نے خط پڑھ کر اسی خط کی پشت پر لکھا عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرکند میں تائینات اپنے آمل کے نام ایک قاضی کا تقرر کرو جو پادری کی شکایت سنے مور لگا کر خط واپس قاسد کو لے دیا ناظرین کرام سمرکند لوٹ کر قاسد نے خط کا جواب اور مراکات کا احوال جب پادری کو سنایا تو پادری پر بھی مایوسی چھا گئی اس نے سوچا کیا یہ وہ خط ہے جو مسلمانوں کے اس عظیم لشکر کو ہمارے شہر سے نکالے گا انہیں یقین تھا کہ قاغذ کا یہ ٹکڑا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا مگر کوئی اور راستہ بھی نہ تھا چنانچہ خط لے کر ڈرتے ڈرتے امیر علشکر اور حاکم سمرکند قطیبہ بن مسلم کے پاس پہنچے قطیبہ نے خط پڑھتے ہی فوراں ایک قاضی کا تیون کر دیا جو اس کے اپنے خلاف سمرکندیوں کی شکایت سن سکے قاضی نے پادری سے پوچھا کیا دعویٰ ہے تمہارا پادری نے کہا کہ قطیبہ نے بغیر کسی پیشگیت لا کے ہم پر حملہ کیا نہ تو اس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اور نہ ہی ہمیں کسی سوچ و بچار کا موقع دیا تھا قاضی نے قطیبہ کو دیکھ کر پوچھا کیا کہتے ہو تم اس دعوے کے جواب میں تو قطیبہ نے کہا کہ قاضی صاحب جنگ تو ہوتی ہی فریب اور دھوکہ ہے سمرکند ایک عظیم ملک تھا اس کے کربو جوار کے کم تر ملکوں نے نہ تو ہماری کسی دعوت کو مان کر اسلام قبول کیا تھا اور نہ ہی جزیہ دینے پر تیار ہوئے تھے بلکہ ہمارے مقابلے میں جنگ کو ترجیح دی تھی سمرکند کی زمینیں تو اور بھی سرسبز اچھاداب اور زوراور تھی ہمیں پورا جقین تھا کہ یہ لوگ بھی لڑنے کو ہی ترجیح دیں گے ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرکند پر قبضہ کر لیا قاضی نے قطیبہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا قطیبہ میری بات کا جواب دو تم نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت جزیہ یا پھر جنگ کی خبر دی تھی قطیبہ نے کہا نہیں قاضی صاحب میں نے جس طرح پہلے ہی ارز کر دیا ہے کہ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا قاضی نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو اس کے بعد تو عدالت کا کوئی اور کام رہی نہیں جاتا اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت تو دی ہی عدل و انصاف کی وجہ سے ہے نہ کہ دھوکہ دہی اور موقع پرستی سے میری عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجی اور ان کے عدداران بما اپنے بیوی بچوں کے اپنی ہر قسم کی املاک اور مال غنیمت چھوڑ کر سمرکند کے حدوں سے باہر نکل جائیں اور سمرکند میں کوئی مسلمان باقی نہ رہنے پائے اگر ادھر دوبارہ آنا بھی ہو تو بغیر کسی پیش کی اطلاع دعوت کے اور تین دن کی سوچ و بچار کی مولت دیے بغیر نہ آیا جائے پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا چند گھنٹوں کے اندر ہی مسلمانوں کا عظیم لشکر کافلہ در کافلہ شہر کو چھوڑ کے جا چکا تھا سمرکندیوں نے اپنی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جب طاقتور فاتح قوم کمزور مفتو قوم کو یوں دوبارہ آزادی بغش دے ٹھلتے سورج کی روشنی میں لوگ ایک دوسرے سے سرکوشیاں کرنے لگے کہ یہ کیسا مذہب اور کیسے پیروکار ہیں عدل کا یہ میار کہ اپنوں کے خلافی فیصلہ دے دیں اور طاقتور سپاس حلال اس فیصلے پر سر چھکا کر عمل بھی کر دیں تاریخ گواہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں پادری کی قیادت میں تمام شہر کے لوگ گھروں سے نکل کر لشکر کے پیچھے سرحدوں کی طرف دوڑے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے ان کو واپس لے آئے کہ یہ آپ کی سلطنت ہیں اور ہم آپ کی ریایہ بن کر رہنا چاہتے ہیں اور ہم میں اس بات میں فخر ہے دین رحمت نے وہاں اپنے ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرکند ایک عرصے تک مسلمانوں کا دار الخلافہ بنا رہا کبھی رہبر دوالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ایسی ہوا کرتی تھی آج پیر مسلم تو دور کی بات مسلمان سے مسلمان کو کوئی امان نہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ